مردان میں میدان سجائے گی مردان میں میرے گی مردان میں ایک بچی اور چھے خواتین سمیت بارہ افراد جانبہک آٹھ زخمی دی ایچ کیو اسپتال منتقل دونوں مسافر گاڑیاں سرگودہ سے گجرہ والا جا رہی تھیں ام دشمنوں کا وار کراچی کے علاقے صدر میں دھماکہ ایک شخص جانبہت دس زخمی دو کی حالت تشفیشناک قریب کھڑی گاڑیوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہچا بی ڈی ایس کی رپورٹ کے مطابق دھماکہ ٹائم ڈیوائس کے ذریعے کیا گیا بم سائیکل میں نصب تھا دو کلو گرام دھماکہ خیز مواد اور آدھا کلو وال بیرنگ استعمال کیے گئے وزیر آلہ سندھ کا نوٹس امن و امان سے مطالق آج اجلاس طلب کر لیا عمران خان اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی دہشتگردی کی مضمت کور کمانڈر پشاور سے مطالق سیاستدانوں کی بیانات انتہائی نامناسب قرار فوج کو سیاست میں گھسیتنے کی کوشش پر آئی ایس پی آر کا ردعمل میجر جنرل بابر افتخار کہتے ہیں بار بار فوج کو سیاست میں نہ گھسیتیں ایسے بیانات سپاہی عرض قیادت کی مرال اور وقار پر منفی اثرات ڈالتے ہیں اداری کے خلاف متنازے بیانات سے اجتناف کیا جائے آئین اور قانون کی تحت آرمی چیف کی تقروری کی جائے گی عہدے پر بلا وجہ بات کرنا متنازے بنانے کی مترادف ہے نون لیگ کے امریکہ میں بھی اوچھے ہتکنڈے نون لیگ کی پاکستانی کاؤنسلٹ میں بادشاہت احتجاج کا ڈر اور ناربازی کا خوف کاؤنسلٹ میں پاکستانیوں کا داخلہ بند کر دیا پاکستانی کاؤنسلٹ میں پی ٹی آئی اور کاف لیگ کے حامیوں کو داخلے سے روک دیا سینئر تجیہکار سمی ابراہیم کا کہنا تھا نیو یورک میں افسوسناک صورتحال ہے پاکستانی کمیونٹی میں اس صورتحال پر غم و غصہ ہے مریم نواز بھی جلد الیکشن کی حامی کہا تمام مسائل کا حل انتخابات ہیں حکومت مختصر مدت کے لیے آئی ہے بڑے فیصلے نہیں کر سکتی بلاول بھٹو کی فوری الیکشن کی مخالفت کہتے ہیں پہلے اصلاحات پھر انتخابات ہماری پارٹی پالیسی ہے بولے عدم اعتماد سے ایک روز پہلے دھمکی دی گئی کہ فوری انتخابات مانے ورنہ مارشل لو لگے گا کراچی سے ایک اور لڑکی پورسرار طور پر لا پتا عید کے تیس ٹوے دن کلفٹن فلی لینڈ ایریا میں فیملی کے ساتھ گھومنے آئی اکیس سالہ ریحانہ اچانک غائب ہوئی اہل خانہ کی مطابق ایک ہفتے بچی کو دھونڈا نہیں ملی سات دن تک تھانوں کے چکر کاٹتے رہے ایک ہفتے بعد مقدمہ کلفٹن تھانے میں اغوا کی دفعہ کے تحت درچ کیا گیا اور ملک کے مختلف شہروں میں آج بھی شدید گرمی پڑھنے کی پیش گوئی سندھ کے بعض شہروں میں پارہ پچاس ڈگری سینٹی گریٹ تک جانے کا امکان پنجاب بھی شدید گرمی کی لپیٹ میں بہاولپور اور ڈیرہ غازی خان میں درجہ حرارت چھالیس ڈگری رہنے کا امکان ماہرین کے شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے